السلام علیکم and welcome back کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ زبردست سے میٹھے پراتھے کی ریسپی شیئر کروں گی یہ میں نے خود کسی ایک ریل میں دیکھی تھی اور مجھے بہت اچھی اس کی ریسپی لگی تھی بہت ککلی تھی اور بہت مزے کا بنتا ہے تو میں نے ٹرائے کیا سوچ آپ لوگوں کے ساتھ بھی چھوٹی سی ویڈیو آج شیئر کر دیتی ہوں تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے اصل میں سردیوں میں میں خود چینی والا پراتھا جو ہوتا ہے اس کی بہت شکین ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے چائے کے ساتھ شام کے ٹائم پہ یا صبح ناشتے کے ساتھ چھوٹا سا تو ازان کو تو ویسے بھی موسٹلی اس کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کو چینی والا پراتھا چاہیے تو یہ پراتھا بنانا بھی بہت زیادہ آسان ہے اور بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے کرسپی بہت زیادہ بنتا ہے اور میں اس کو ہمیشہ جو ہے گھر کے گھی میں مکھن کے ساتھ بناتی ہوں تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور سردیوں میں جو ہے نا یہ گرم گرم پراتھے چائے اس طرح کی چیزیں ویسے ہی بہت زیادہ مزا کرتی ہیں تو آپ لوگ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنا بہت ایزی ہے کوئکلی سے بن جاتی ہے یہاں پر میں نے دیکھے سمپل پیڑا بنا لیا تھا اور اس کو میں نے بیل لیا ہے ہلکا سا ہاف بیل لینا ہے اور اس کے بعد میں اس میں جو ہے نا یہ گھی لگا رہی ہوں ہوئل نہیں لگا رہی ہے یہ گھی ہے لیکن میں نے اس کو ملٹ کیا اس لئے یہ تھوڑا سا اس طرح لیکوڈ فارم میں اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے جو ہے نا اچھے طریقے سے سب جگہ پر چینی جو ہے نا وہ ڈال لینی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ پروپر طریقے سے چینی کو جو ہے وہ ہم پھیلا کر اچھے طریقے سے ڈال لیں گے اس طرح سے جو میں نے پراتھا بنایا ہے نا میں نے جس چیز میں بات نوٹیس کیا وہ یہ ہے کہ آپ کی کناروں میں تک جو ہے نا وہ سارا چینی آ جاتی ہے ورنہ جب ہم بناتے ہیں تو وہ ایک سائیڑ سے میٹھا رہ جاتا ہے کہیں سے جو ہے اس میں نہیں آتا کنارے اس کے جو ہے تھوڑے سے پھیکے رہ جاتے ہیں جس وجہ سے بچے جو ہے نا اتنے شوک سے پسند نہیں کرتے پر یہ والی جو ہے نا یہ کرسپی بہت بنتی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ ریسپی بہت اچھی لگیا ہے اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہے میں نے اس کو جو ہے نا سب کو بیل کے وہ کٹ لگائے ہیں اور کٹ لگانے کے بعد ایک دوسرے کے اوپر رکھے میں نے ان کو رول رول کر دیا اور بس یہ اب ہمارا جو ہے نا دوبارہ سے پیڑا ریڈی ہو گیا ہے تو وہ پیچھے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے ایزل کے رونے کے آواز اس کو پلیز اگنور کیجئے گا کیونکہ جب بھی میں وائس آور کرنے بیٹھتی ہوں نا اس کو سوئے بھی ایسے پتہ لگ جاتا ہے فوراں اٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں حالکہ میں اس کے کمرے میں بیٹھ کے وائس آور کرتی بھی نہیں ہوں میں دوسرے روم میں جا کے کرتی ہوں لیکن پھر بھی اس کو فوراں سے پتہ لگ جاتا ہے تو بھرل یہاں پر جو ہے وہ ہم نے روٹی کو اچھے طریقے سے بیل لیں اچھا آپ کہیں گے اب یہ بیلنے میں بلکل مسئلہ نہیں کرے گی اتنے آرام سے بیلنے ہو جاتی ہے اس کی چینین سے بھی کوئی بطلب مسئلہ نہیں ہوتا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ذرا بھی ٹوٹتی نہیں ہے بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اور اس کے بڑے اچھے سے لچے سے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت اچھی کرسپی ہو جاتی ہے اب بس میں نے وہاں پر تبا رکھ دیا تھا اور میں تبا کو گرم ہوا ہے تو میں اس کے اوپر یہ اپنی روٹی ڈال لوں گے اور اس کو بلکل سلو فلیم کے اوپر ہلکی ہلکی آنچ پر پکاتے رہیں گے جس کی وجہ سے یہ بہت اچھی کرسپی اور مزیدار بنے گی تو یہ میری ویڈیو تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگے گی کیونکہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آئیڈیاز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے ہو سکتا ہے میری جو چیز ریسپی یا کوئی آئیڈیا ہے جو آپ لوگوں کو نہ پتا ہو جو آپ لوگوں کے کام آسکے تو ویسے تو چینی والا پراتھا یا اس طرح کی چیزیں ہر کسی کو بنانا آتی ہیں لیکن بس یہ چھوٹے چھوٹے ٹکس ہوتی ہیں آئیڈیاز ہوتے ہیں جو میری کوشش ہوتی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ سمپل طریقے سے تو پراتھا یا چینی والا پراتھا ہر کوئی بنا لیتا ہے بس کبھی کسی چیز کو ٹرک کو آگے پیچھے کر کے لگانے سے آپ کو زیادہ اچھا ٹیسٹ مل جاتا ہے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ مقصد ہوتا ہے چیز کو شیئر کرنے کا تو آپ لوگ میرے چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبکرائب کر دیں ویڈیو کم سے کم شیئر ضرور کر دیا کریں شاید آپ لوگوں کے نہیں تو کسی اور کے کام کی وہ ضرور ویڈیو ہوگی اور جس طرح آپ لوگ پچھلی ویڈیوز بہت اچھا سے ماشاءاللہ سے ریسپونس دے رہے ہیں تو اسی طرح میرے آگے بھی ویڈیوز کو بہت اچھا ریسپونس دیا کریں کمٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کتنی پسندہ رہی ہیں لائک ضرور کر دیا کریں تو یہاں پر جو ہے بس میں نے پراتھا جو ہے ہلکی آنچ کے اوپر تھوڑا تھوڑا بنا لیا تھا اور مکھن کے ساتھ میں نے بنایا ہے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ تر اپنے گھر کا گھی اور گھر کے مکھن وغیرہ یوز کرتے ہوں دوسرا گھی اور مکھن کوشش کرتے ہوں کم ہی یوز کروں جس فرائے کرنے کے لیے یا اس طرح کی کسی چیز کے لیے کام آ جائے تو آتا ہے اب یہاں پر جو ہے یہ ذہان کے سکول سے واپسی کا ٹائم تھا جب وہ واپس آئے ویسے تو میں نے سالن روٹی بنائی تھی لیکن اس نے کہا کہ نہیں اس نے چینی والا پراتھا کھانے اور میں یہی بتا رہی ہوں کہ ماشاءاللہ سے یہ کھانے پینے میں بلکل تنگ نہیں کرتا اس کو کچھ بھی نہ ہو تو چینی والا پراتھا دے دو اس میں بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو بس یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو امید آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی چینل کو لائک شیئر سبکرائب کرنا مجھے دے اجازت میں چلتی ہوں اللہ حافظ